السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ناظرین آپ بہ خیر و عافیت سہوں گے اور ایک نئے اور فریش ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے بارگاہ میں حاضر خدمت آئے ہیں مسلمانوں کا یہ شہوہ رہا ہے وہ کسی کو بھی زیروں سے اٹھا کر ہیرو بنا دیتے ہیں اس سے پہلے اچاریہ پرمود کو اور اچاریہ پرمود میں بھی اپنے مفاد پرستی کے لیے حضرت علی کے شان میں رسول اللہ کے شان میں ناتہ پرتارہ یہ پرتارہ اور جب پبلیسٹی مل گئی پھر مسلمانوں کو لات مارتے ہوئے وہ بی جی پی کے گوہت میں جا پڑا اسی طرح سے کچھ مہینوں پہلے کچھ سالوں پہلے سنت یو راج نام کا ایک شخص اٹھاتا پندیت اور وہ مسلمانوں اسلام کی حمایت میں بات کرتا تھا لوگ سوچے کہہ رہے یہ پندیت ہوکہ مسلمان اسلام کی بات کر رہا ہے تو لوگوں نے اس کو بھی اپنا ہیرو اور لیڈر مان لیا پتہ نہیں کیا کیا مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ کوئی بھی ان کی حمایت کی ایک دو بول بول دے تو وہ اس کو اپنا دل گردہ پڑا سب دے دیتے ہیں وہ آگے پیچھے کا نہیں سوچتے یہ پہلے سنت یو راج کیا بولتا تھا اور اب کیا بول رہا ہے ذرا اس کے ویڈیو سے ملاحظہ فرمائیے سلید صاحب اور ویشی صاحب اس پاتھ کو سوچ لیں آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کے لیے ماں فی مانگے بھارت سے اچھا آپ نے جو کہا کہ بنگلہ دیش کی پردھان منتری بیگم صاحبہ بھارت میں آگئیں کہ بھارت میں ایسا ہوا موڈی صاحب آپ کہاں جاؤ گے بالکل یہاں پہ روک کے میں بھی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ حسینہ ڈکٹیٹرکو آپ نے تو ہندوستان میں پناہ دے دیا اور موڈی صاحب جب ہندوستان کی عوام اگر بپھر گئی اور آپ کو جھولا اٹھا کر بھاگنا پڑا تو آپ کس ملک میں پناہ لوگے ایک ہی ملک ہے آپ کا اور وہ آپ کا جو باپ دادا جو بھی کہیں وہیں پناہ لے سکتے ہو آپ کو آپ کی اوقات کے ساتھ سے کہیں پناہ نہیں ملنے والی ہے آپ نے جتنا ظلم جتنا تشدد لوگوں پر کیا ہے نا وہ وقت دور نہیں کہ شیخ حسینہ کے طرح آپ بھی بھاگیں اور آنگے سواد فرمائے جاتا ہوں بھارت کے بھی سہمیں کسی بھی جہادینے مسلمان نے صدا صدا کہہ رہا ہوں پھر ہی سوچا جب ہی تو ہندو سینہ پہلے تلوے چارتا تھا تلوے چارت چارت کے یہاں تک پہنچا ہے اور آنگی کہہ رہا ہے جہادین مسلمان اور بدلے میں ایک بھی ہندو سہادت کو نہیں دے گا بھارت کا پورا مسلمان گاجر مولی کی طرح کارٹ دیا جائے گا ہم چوڑیاں پہنکے باتے ہیں بھارت کے بشمیں موڈی کے بشمیں کسی نے ایسا سوچا موڈی کے ہم برودی ہیں پرنتو لیول راجنے تک برودی ہیں جو قوم ستر چودہ سو سال سے ٹھیک ہے کربلا سنتے ہوئی آ رہی ہے اس کو یوں دھمکیاں نہ دیں سمجھ میں رہا نا اور یہ جو سر پر ہمارا جو دیکھ رہے ہو نا یہ کوئی اور چیز نہیں یہ کفن باندھ کے چلتے ہیں اور جو قوم سر پر کفن باندھ کے چلتی ہے تم اس طرح سے اسے گیدر بھپیاں دے رہے ہو تمہاری اوقات کیا ہیں ارے ہم کفن باندھ کے چلتے ہیں ہمیں وہ اس مرنے کی ارے ہمارا مقصد یہ شہادت ہمارا مقصد ہی شہادت ہے اور تم ہمیں مرنے سے ڈاراتے ہو ارے بزدین قوم جو ڈرائیا نہیں کرتے مسلمانوں کو ہم کفن باندھ کے چلتی ہیں آتی ہے ہم سب ایک ہیں پھر سن لو خوشی ساتھ سمات فرمائی آئیٹا یعنی بھکتب نے دیا تو اچھی باندھ نکال کے کارٹ دیں گا ہم بھارت ویرودی تو نہیں ہم موڈی ویرودی ضرور ہے سارے ہست سے مٹانا چاہتے ہیں ہم موڈی کو اکھاڑ کے پھیکنا چاہتے ہیں یہ وطنی عزیز میرا ہے اور اس پر موڈی کیا تمہارے جیسے خبیص لوگ بھی اگر انگلی اٹھائے نا آنکھ اٹھایا میرے ملک کی طرف تو چیر لیں گے اسی لئے تو میں کسی شعر میں کہا تھا کہ علی ایمان بھی قرآن بھی ملک بھی بچاؤں گا رگو میں میری خون کی جب تک حرارت باقی ہے سمجھے نا جب تک خون ہوگا ہم ملک کی قرآن کی ایمان کی حفاظت اور دوسرے آگے سوات فرمائے ایک بار سوچا بھی بھولا جیسے اچھا میں ہوں سمجھ براج ڈیڑھ کروڑ سینے ملک کے بات آئے گی مسلمان سب سے آگے ملے گا چاہیے تحریف کے آسادی میں دیکھ لو اور آج بھی دیکھ لو تم جیسے غتار لوگ تم جیسے ایک مفاد پرست لوگ موقع پرست لوگ ہم کیا کر سکتے ہیں میں بیمار ہوں پان پروہوں کا کھونگ تھنڈا نہیں ہوا ہے اس بات کا دھیان رکھیں ہمیں مسلمان بھارت میں نہیں بلکہ مسلمان کا جنم ہی مسلمان پیدا ہی وہ ہندوستان میں رہنے کے لئے کیونکہ یہ میرے باپ کی سرزمین ہے اور یہی سے سب سے پہلے نور محمدی جو میرے نبی کا نور ہے جو چمکا تھا اسی ملک سے چمکا تھا سمجھ میں آرہا جنت سے دو ہی لوگ آئے ہیں اور یہ مقدس یہ عرض مقدس ہندوستان یہ ہمارے لئے صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں یہ میرے ایمان کا بھی حصہ ہے سمجھ میں آرہا دیکھ رہے ہیں اس کی لینگویج اور اس کی زبان اور اس کی سوچ اور اس کا تھوٹ مسلمانوں تم کسی کو بھی اپنا ہیرو مال لیتے ہو اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہو سوچو سمجھو اپنا قائد مسلمانوں کو بناو اور مسلمان ہی سچے رہنما ہوتے ہیں اور میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے الکفاروں لا اعتباروں کفار کبھی بھی اعتبار کے لائق نہیں ہوتے ویڈیو اچھا لگے شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر پہلے بار تشریف لائم سبسکرائب کر کے جائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبراتہ باراتہ